اور پھر بھاما سا بل بیٹھ دے سماج کے بھاما سا کٹو ہے برا لگ رہا ہوگا ریکوڈی گو رہی مجھے پتا ہے سب کسی کسی پرکار سے آپ یہ دی ایسے رستے چل پڑے تو مطر یہ چھوڑ دو آپ کے اتکا نہیں ہے سماج کا اتکا نہیں ہے اور دیش کے اتکا بھی نہیں ہے اور ہم گلتی کہاں کرتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت برا لگے گا گلتی وہاں کرتے ہیں کہ ایسے ویقتیوں کو ہم اپنی جیون کا عادرست مان لیتے ہیں جو اس کام کا بڑھاوا دیتے ہیں اس کو ہم اپنا عادرست مانتے ہیں اور پھر ہم ایسا بڑھنا شروع کرے ہیں وہ ہے نوارے تھاٹ باڑھا دیکھو تو سہی ہم ویابپار میں لے آئے ہیں نسے کو پیسے کماتے ہیں بھرپور اور پھر بھاما سا بل بیٹھ دیں سماج کے بھاما سا یہ کٹو ہے برا لگ رہا ہوگا ریکوڈی گو رہی مجھے پتا ہے سب یہ راستہ گلت ہے ویابپار میں نسہ لا کر کے ہم پیسے کمائیں گے اور پھر بھاما سا بنیں گے ہم نے کتنوں کے گھر ازاری وہ تو دیکھ رہے نا کتنوں کا جیون پر بات کیا وہ تو دیکھو بھاما سا بنیں گے سواگت کروائیں گے منچ پر بیٹھیں گے ہمارے سماج کے بھاما سا آئے ہیں بھاما سا بنے کیسے وہ تھوڑا دیکھ لو اور گلتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یوہا سماج آدھر سمان بیٹھتا ہے اور یوہا آپ جیسے بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ بھینکر گلتی ہے اور تیسری گلتی تیسری گلتی آپ سوچتے ہیں مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا بارود گھر میں رکھو گے تو آگ آپ کے گھر میں ایک دن لگے گی لگے گی اور یہ دیکھ لو سانچور سے لے کر کے پھڑو دی تک ایم ڈی کا نصہ ہمیں کھا گیا بیٹھے ہی ہوا کچھ جانتے ہوں گے اور کچھ ان کے ماتا پتا بیٹھے ہوں گے ان کی کیا حالت ہے اس پریواروں کی رات کو آٹھ بجے کے بعد ڈر لگتا کہ گھر کا جھاپا کھلا رکھوں یا بند رکھوں وہ حالت کر دی ہمارے چھتر اندر جو کبھی کلب نہ کرتے تھے یو پی میں اور وہاں بیہار میں ایسا ہوتا ہے آٹھ بجے کے بعد کوئی نکل نہیں سکتا وہ حالت ہمارے چھتر کی ہو گئی اس چھتر کی کہ کیا کر رہے ہم لوگ کہاں جا رہی ہے یو پیڑی جس کو عادر سمان رہے ہیں جیون میں جیون کا عودش یہ کیا ہے کیا کھا پی رہے ہیں کیا بلنا چاہتے ہیں کیوں پرباد کرتے ہیں اپنے جیون کو اور کیوں ان کو پریریت کرتے ہیں اور کیوں بڑھاوے دیتے ہو مت دو ایسے بڑھاوے گلت کام ہے کسی کے جیون کے ساتھ کھلوار کرنا آپ اپنے سوارت کے کان آپ چند پیسوں کے کان ایک انمول جیون کو برباد کر رہے ہو اور ایم ڈی کا تو اتنا خطرناک نس آ گیا ہے کہ سب نسوں کے اوپر پانی پھیر دیا وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا بین کو نہیں بیٹی کو نہیں بھابی کو نہیں ماں کو نہیں باپ کو نہیں کسی کو آپ نے دیکھے کتنے قتل ہو گئے اپنے جلے میں ہوئے پاس میں سب جگہ ہوئے کس نے کیے وہ ان کے گھر میں ہو سکتے تو کل آپ کا بچہ نہیں کر سکتا کیا آپ کے پریوار کا نہیں کر سکتا کیا یادی اس لائن چلے گا وہ بھی ہوگا اس لئے یہ کٹو ستے ہیں میں سنت ہوں اس لئے میں کہہ رہا ہوں میرا کہنے کا دھرم ہے آپ کا ماننے کا دھرم ہے مانو تو آپ کا بھلا ہے اس لئے یوہاں کو دکھ بھرمیت مت ہونے دینا وہی آپ کا جیون ہے وہی آپ کا آدھار ہے وہ دیش کا بھی ہے پریوار کا بھی ہے سماج کا اور ساماجی کس طر پر جتنے آپ بڑے بزرگ بیٹھے ہو یوہاں کے اندر یادی بھاو آتا کہ ہم نسہ مکت کریں گے سماج کو تو آپ بھی ساتھ دینا وہاں ہٹ درمیتاں مت کرنا کہ آپ پڑھیں پرمپرہ آئر موٹ ان بگر حگائی کی کرنا حگپڑ کی کر ریوان پرپڑ کی کر یہ مت کرنا آپ یہ آپ بھی مت کرنا بزرگوں سے بھی نیمت دنے ایک کیڑی نگرے میں آگ لگانے میں کتو پاپ مونوں پہ